اسلام علیکم نہ آلو نہ کوئی مہنگی سبزیاں اور نہ ہی چکن آسان اور سستے کباب اکثر ایسا ہوتا ہے چکن اور سبزیاں کھا کھا کر بندے کا دل بور ہو جاتا ہے پھر دل کرتا ہے کچھ نیا ہو چپٹا سا ہو تو آج میں بنا رہی ہوں بن گوبی کے چٹکارے دار کباب آج کے بعد گوشت کے کباب کی ہو جائے گی چھٹی اگر آپ نے یہ کباب بنا کر کھا لیے تو جلتی سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو بناتے ہیں مزیدار بند گوبی کے نیو چپلی کباب اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور دیجئے ایک دم کرسپی نئے طرح کے چپلی کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم لیں گے بند گوبی کا ایک فول پہلے ہم دو ایسو میں ڈیوائٹ کریں گی یعنی ہم دو ایسو میں کٹنگ کرنے گی یہ دیکھیں اس طرح بند گوبی کو ہم نے رفلی ساں کٹنگ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے کسی شیئر میں کٹنگ کرنا ہے بلکہ ہم اس طریقے سے رفلی کٹنگ کرنے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ اپنی فیملی کے حساب سے گوبی لے سکتے ہیں ہم نے ایک عدد یہ خول لیا تھا اور اسی طرح ہم باقی کی گوبی کو بھی کٹنگ کرنے گی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بند گوبی کو مکمل کٹنگ کر لیا ہے اب ہم گوبی کو وائل کریں گے گوبی کو وائل کرنے کے لیے ہم کھلا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ گوبی اچھا طریقے سے ڈپ ہو جائے اب ہم اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً پانچ سے سات میٹ کے لیے گوبی کو ہم نے وائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم دوسری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں پین میں ہم لیں گے دو سے تین چمچ اوئل جس میں ہم ڈالیں گے دو عدد میڈیوم سائز کے پیاس پیاس کو ہم نے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیا ہے اور ایک عدد ہم نے ہرا پیاس بھی اینڈ کر دیا ہے ہم ہلکی سی روست کر لیں گے چیزوں کا کرنچ باقی رہنا چاہیے بہت زیادہ آپ چیزوں کو روست مت کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبزیوں کو ہلکا سا روست کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک عدد ٹوماٹر جو ہم نے سلائچ میں کٹ کر لیا ہے اور چار سے پانچ ہری مچے جو ہم نے بارے چوب کر لیا ہے یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور مزید ہم ایک سے دو میٹ پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبزیوں کو ہلکا سا روست کر لیا ہے فلیم آف کر دیں گے اور سبزیوں کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے ادھر ہماری گوبی بھی گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک پانی موجود ہے تو اب ہم سٹینر کی ہلپ سے پانی کو مکمل ٹرین کر لیں گے یہ گوبی کا ہم نے جو پانی نکال لیا ہے اس کو بھی آپ بیس مت کیا کریں جو آپ کے گھر میں جو پودے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ پانی آپ پودوں کو ڈال سکتے ہیں اس سے پودے ہرے بڑے رہتے ہیں اچھا جی بندگوپی کو ہم نے بول میں ڈال دیا ہے جو ہم نے سبزیاں روز کی تھی وہ بھی ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے دونوں چیزیں اچھے طریقے سے تھنڈی کر کے لیے ہیں اب ہم لیں گے تین ندد انڈے انڈوں کے اندر ہم ڈال دیں گے ہرہ دنیا اب اچھے طریقے سے ہم پھینڈ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے انڈے بھی پھینڈ لیں ہیں یہ بھی ہم سبزیوں کے اوپر ڈال دیں گے آج جو یہ کباب ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آج کی ریسپی اچھا جی اب ہم بینڈنگ کے لیے اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ میدہ ہم اس میں کون فلار نہیں ایڈ کر رہے ہیں بلکہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں میدہ اور اب ہم اس میں پیسس ایڈ کریں گے ہم چائے کا ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے اور کٹی لال میرچ چائے کا ایک چمچ بھر کے آدھا ٹی سپون ہم اس میں سفید میرچ یا کالی میرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور آدھے ہی چمچ ہم اس میں سرخ لال میرچ کا پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے مکس آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کی جائے گا کیونکہ جو ہم نے انڈے شامل کی ہیں وہ ہر چیز پر اچھے طریقے سے انڈے کوٹ ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیٹر کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کباب بنائیں گے کباب بنانے کیلئے بہت زیادہ آپ آئل نہ ڈالیے گا بلکہ ہم الکہ سائی آل ڈالیں گے اب ہم اس طرح کا ایک کباب کا رنگ لیں گے جس کی مدد سے یہ ہم کباب بنائیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس سے بھی کباب بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سپون کی ہیلپ سے بھی یہ کباب آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس چمچ کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس سے شیب ایک طب پرفیکٹ آئے گی اور ایک ہی سائز کے یہ کباب بنیں گے ایک آدمیٹھ ہم اس طریقے سے رکھیں گے تاکہ یہ اپنی شیب میں آ جائے اور پھر ہم اس طریقے سے نکال کر دوسری کباب کو بنا لیں گے اور اسی طرح یہ ہم سارے کباب کو بنا کر سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے ڈال کر سپون کی ہیلپ سے سیٹ کریں گے جتنی زبردست کباب کی شیب آئے گی اتنے ہی یہ زبردست لگیں گے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی جیسے جیسے کباب فرائی ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم پلٹ کر دوسری طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے ساتھ ساتھ ہم کباب بناتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دوسری طرف پلٹ کر کباب کو پکائیں گے یہ ہم نے سارے کباب بنا لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے جیسے یہ ایک طرف سے فرائی ہو جائیں گے تو ہم دوسری طرف پلٹ کر گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کباب بنانے میں کتنے آسان ہیں بہت ہی جلتی سے اور جٹ پر سے یہ بن جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کھانے میں اتنے زبردست اور ڈیفرنٹ سٹیل کی ہوتے ہیں کہ جو بھی اس کو ایک بار کھائے گا وہ بار بار بنوائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست امیزنگ گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم کباب کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم باقی کے کباب کو بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بند کو بھی کہ چپلی کباب ہمارے بند کر تیار ہو چکے ہیں آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے ٹی ٹائم کے لیے بنا سکتے ہیں روٹی اور نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو لینچ میں بھی بے سکتے ہیں اور افتاری کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی میری آج کی یہ نیو ریسپی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دی اگر پہلے ایکن کو پریس کر کے آن پر ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تینکس فر مچینگ اللہ حافظ